بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کال سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک ویڈیو وارل ہوئی ہوئی ہے اس ویڈیو کو ایک رات میں ملینز یا بلینز کی تعداد میں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے یہ ویڈیو ناظرین جو کہ آپ میرے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے یہ مدینہ منورہ کی ویڈیو ہے اس میں آپ ایک درویش کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درویش صفت انسان پہلے مسجد نبی کی پیچھے مڑھ کے دیکھ رہے ہیں جیسے ایک الودائی ملاقات ہو رہی ہو یعنی جاتے جاتے جتنی بھی نظر بھار کے دیکھ لیں پھر اس کے بعد وہاں سے یہ بوجل بوجل قدم اٹھاتے ہوئے جیسے دل نہیں چاہ رہا لیکن جا رہے ہوں اور ہلکے ہلکے ایک ادم اٹھائے ہوئے ایسے چلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جیسے دل میں کتنی ایک افسردہ ہو کے کہ میں اس مقام کو چھوڑ رہا ہوں کیوں چھوڑ رہا ہوں ناظرین بتانے والوں نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کا ایک بیک بھی لڑکا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمرہ کرنے کے لئے یقین آئے ہوں گے لیکن ان کا خلیہ اور ان کی اپیرنس یقین کیجئے کہ عرب مبسرین جو ہیں پاکستانیوں سے زیادہ جو عرب مبسرین ہیں وہ اس پہ اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ایسا خلیہ ہی ہم نے سنا تھا پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام کا ہوا تھا کچھ مبسرین کا میں نے سنا کہ اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اگر آپ خلیہ اگر بڑاپے میں دیکھیں تو ایسا ہی تھا کہ گوشت نام کی چیز تھوڑی سی تھی ہڈیاں ہی ہڈیاں سی تھی اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا ناظرین یقین کیجئے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دل کو ایسا سکون مل رہا ہے کہ جیسے واقعی ایک کوئی چودہ سو سال پہلے کا بزرگ جو ہے وہ اپیرنس ہو گئی ہو اور اس طریقے سے آ رہے ہوں اور یقین کیجئے کہ آپ چہرہ قدم اٹھانا دیکھنا جب وہ موڑ کے ایسے دیکھ رہے ہیں مسجد نبی کو تو یہ انداز اگر آپ غور کریں ناظرین تو کیسے بنا فیدانہ ہو جائے اس انداز پہ کہ کیا انداز ہے یہ پھر ہلکے ہلکے قدم اور کیا میں اس پہ تفسرہ کروں میرا بڑا چھوٹا موہ ہے اس ویڈیو پہ تفسرہ کرنے کے لئے بھی لیکن ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ درویش کیا ہوتے ہیں سیمپل ڈیفینیشن ناظرین درویش کی یہ ہوتے ہیں درویش درویش کیا ہوتا ہے میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ درویش کون ہوتے ہیں ناظرین تو تاریخ میں بہت کم لوگ جو کہ تاریخ پڑھتے ہیں لیکن میں ان کو کچھ بتاؤں کہ درویش کیا ہوتے ہیں ایک واقعہ ہے ایک حقائت ہے حقائت سے سنیئے حقائت میں ناظرین بیان ہوا کہ ایک بادشاہ شکار کے لئے نکلا وہ جنگل سے گزر رہا تھا اس کی نظر ایک درویش پہ پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا ہوا تھا وہ درویش حال میں مست بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا لیکن اس درویش نے بادشاہ یعنی بادشاہ کا ایک جلال ایک لباس ایک ساتھ نوکر چکر درویش نے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور یہ بادشاہ کو بڑی ناغوار گزری اس نے وزیر سے کہا یہ بھیک مانگنے والے بھی بلکل جانواروں کی طرح ہوتے ہیں انہیں معمولی عدب و عداب کا بھی خیال نہیں ہوتا یہ بادشاہ نے وزیر سے کہا بادشاہ کی ناغواری کا اندازہ کر کے وہ وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا بابا جی ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا ہے اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت اور نیازمندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے کوئی عدب سے سلام کرتے اللہ اکبر درویش نے بے پروائی سے جواب دیا بابا اپنے بادشاہ سے کہو کہ عدب و عداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں اس سے انعام حاصل کرنے کا لالچو جنہیں بیعنی بادشاہ سے انعام حاصل کرنے کا لالچو وہ بادشاہ کی تعریفیں کرتے ہیں وہ بادشاہ کا عدب و عداب کرتے ہیں وہ بادشاہ کی چھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں قصیدیں پڑتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا انعام ہے یہ تو سچا بادشاہ ہے یہ تو بڑا سخی بادشاہ ہے آگے سنیئے اس کے علاوہ اسے یہ بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے تو نے سنا نہیں بھیڑے گڑریے کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ گڑریہ بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے یاد رکھ بادشاہ بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہیں اگر تو قبر کھول کے دیکھے تو یہ بات معلوم کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا زندگی میں کس مرتبے اور کس شان کا مالک تھا وزیر نے درویش کی یہ بات بادشاہ کو سنائی تو اس نے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر مہربان ہو کر اس سے کہا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی فقیر نے بینیازی سے کہا بس ایک خواہش ہے وہ یہ کہ میرے پاس آنے کی تکلیف پھر نہ اٹھانا بادشاہ نے کہا اچھا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے درویش بولا میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج اور تخت کا مالک ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر آقبت میں تیرے کام آئیں گی یہ تاج یہ تخت ہمیشہ تیرے پاس رہنے والا نہیں ہے نہ آج تک کبھی کسی کے پاس رہا ہے جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا اسی طرح تیرے بعد کسی اور کو مل جائے گا ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کسی نے آپ نے کسی درویش کی درویشی کا اندازہ لگانا ہے تو سب سے پہلے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بادشاہوں سے وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اس سے دور رہے گا اگر کوئی بادشاہ کسی درویش کے دربار میں جاتا ہے اور وہ درویش کھڑے ہو کے بادشاہ سے ملتا ہے اور پھر اس کی عزت اور وغیرہ وغیرہ اور باقی مریدوں کو چھوڑ کے یا باقی ملاقاتیوں کو چھوڑ کے اگر وہ درویش اس بادشاہ کو پہلے کہتا ہے کہ آپ آئیے پہلے بتائیے کیا معاملہ ہے میں آپ کی کیا خدمہ کر سکتا ہوں وہ درویش نہیں ہے اس سے درویش کی سیٹیفکیشن نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ درویش بادشاہوں سے دور رہتے ہیں درویش بادشاہوں سے ملنے سے بھی دور رہتے ہیں اگر آپ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ اور حارون رشید کے کسے بھی پڑھیں تو یقین کیجئے کہ حارون رشید مرتا تھا کہ یہ شخص مجھے چند لمحے اپنی زندگی کی دے دے اور بحلول دانا ویسے ہی دور دور رہتا تھا خلیفہ حارون رشید سے میں بھی ناظرین آج تک کسی ایسے درویش کی تلاش میں ہوں جب مجھے پتا چلے کہ اس کو نہ دولت چھکا سکتی ہے نہ وہ دولت کے آگے جھکتا ہے نہ وہ کسی مرتبے کے آگے جھکتا ہے نہ وہ کسی جرنیل کرنیل یا کسی وزیر اعظم یا کسی بادشاہ کے آگے جھکتا ہے نہ وہ جا کے قصیدے پڑھتا ہے نہ وہ کچھ اس طریقے سے کرتا ہے بادشاہ اس کو بلائیں تو ان سے کہے کہ نہیں میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے اگر وہ وقت دے بھی تو اسے کہے کہ بول دو تمہارا کام کیا ہے میں نہیں حاضر ہو سکتا تمہارے شدود میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ درویش توقل اللہ ہے نہ کہ توقل کسی مرتبے یا کسی بادشاہ کا ہے یہ نشانی ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ کے کام آئے گی کسی بھی عالم کو کسی بھی فقیر کو کسی بھی عالم دین کو کسی بھی بڑے بزرگ کو اگر آپ بادشاہوں کے آگے جھگتا دیکھیں تو اس کی تمام قسم کی فقیری پہ اس کے علم پہ شک کی نگاہ سے دیکھئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صرف اپنا فقیر بنائے کسی بھی بادشاہ کا کسی بھی اور دنیاوی چیز کا ہمیں جو ہے وہ اس کے مسلط نہ کرے جیسے کہ دولت بھی ہو سکتی ہے مرتبہ بھی ہو سکتا ہے عزت بھی ہو سکتی ہے شہرت بھی ہو سکتی ہے مرتبہ بھی ہو سکتی ہے موسیقی